اسلام علیکم میرا جو انٹریو تھا دستاری کو بنو اکل سینٹر میں تھا تو میں ادھر سے نو تاری کو نکل گیا تھا کیونکہ میرے گھر سے جو سینٹر ہے وہ بہت دور ہے اور صبح مجھے سات بجے کا ٹائم دیا گیا تھا تو میں ادھر سے مغرب کی نماز پڑھ کے چلا گیا تھا اور پھر وہاں میں نے ایک رات اسٹے کیا تھا مسجد میں پھر وہاں سے میں نے صبح پہلے تو نماز پڑھی ہے پھر اللہ سے دعا مانگی اس کے بعد والدین کی دعائیں آپ ضرور لے کے جائیں اس کے بعد سات کا ٹائم تھا تو میں سات بجے پورے سینٹر میں پہنچ گیا تھا پھر انہوں نے ہمیں پندرہ منٹ تک ادھر بٹھایا سینٹر کے بار پھر ہمیں اندر لے گئے ایکزمس حال میں اور ادھر ہمارے جو ایک گروپ سات بجے والا تھا اور دوسرا گروپ لو بجے والا تھا تو سات بجے میں ہمارا گروپ تھا تو اس میں ٹونٹی ایٹ بچے تھے وہ اس کا نام الفا گروپ تھا اور دوسرا گروپ تھا بیٹا جس کو نائن ایم کا ٹیم تھا اور وہ بچے تھے تھرٹی فائف تو سب سے پہلے انہوں نے کلارک نے ہمیں کہا بیٹا آپ کو میں دو ایسے دوں گا ایک ہمیں پیچ دیا گیا پھر اس نے کہا ایک ایسے کے لیے آپ کو میں سات منٹ دوں گا تو آپ سات منٹ میں اپنا جو ہے نائسے کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو تو اس نے جو ہمیں ایسے دیا تھا وہ تھا کہ دا مورل ویلیو آف یوتھ ان ناویڈیز آ پاکستان یہ ہمارا انگلیش میں ایسے تھا تو ایسے میں یہ چیز کرنی ہے ہمیں آپ کو بھی یہ چیز کرنی ہے میں نے تو یہ چیز کی ہے کہ آپ نے پوزیٹیوٹی لکھنی ہے پوزیٹیوٹیو چیزیں لکھنی ہے اور اپنے تینکنگ جو ہے نا وہ اشی بنانی ہے اور گھر سے بھی پرکٹس کر کے جانی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایسے بہت اچھا لکھا اور فرسر نے ہمیں دیا تھا دوسرا ایسے تقریباً اس کا نام ایک دو منٹ کے بعد اس نے ہمیں ایسے دیا کہ ادھر چلو جدھر کو ہوا چلے تو اس پہ بھی ہمیں سات منٹ تک دیا گیا تو اس میں بھی آپ نے پوزیٹیو چیزیں لکھنی ہے اس کا مقصد ہے ادھر چلو جدھر ہوا چلے یعنی کہ دنیا جہاں چل رہی ہے آپ اسی حساب سے خود کو لے کے چلو تو اسی طریقے سے آپ نے بھی پوزیٹیو چیزیں اپنے جو ہے نا وہ ایسے میں ڈالنی ہے اس کے بعد پھر ہم سے ایسے لیے گئے سب بچوں سے اور ایسے کے اوپر ہم سے جو ہے نا اس نے رول نمبر اور اپنا نام جو تھا نا وہ منشن کروایا تھا اس پیج پر پھر اس نے ہمیں کہا بیٹا آپ اب آپ بیٹھ جائے پھر تقریباً ہم پندرہ منٹ تک بیٹھے رہے ادھر ایگزم حال میں تو پھر دوسرے بچوں کو اس نے ایسے دیا پھر جب اس کا ایسے ختم ہو گیا تو پھر پینل صاحب نے کہا کہ اب بچوں کو بلایا جائے انٹرویو گے لیے تو پہلے جو تھے ہمارے تقریباً پانچ بندے گئے تھے تو ایک ایک جا رہا تھا تو تقریباً میرا جو نمبر تھا وہ بارہ تیرہ نمبر تھا میرا تو پھر جسے ہی میں اندر گیا ہوں تو انہیں نے مجھ سے سوال کی ہے اور آپ نے کانفیڈنس رہنا ہے باقی جو یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے کانفیڈنس وہاں پر لوس کیا تو پھر آپ کا کام مشکل ہو جاتا ہے تو جیسے ہی آپ ادھر جاؤ تو آپ کانفیڈنس ہو کے جاؤ اللہ پر آپ کا یقین ہو اور خود پر بھی بلیو رکھو آپ اور اپنے والدین کی دعائیں لازمی لو اس کے بعد آپ نے جب میں ادھر کھڑا ہوا ہوں تو اس نے مجھے کا بیٹھ جاؤ بیٹا تو میں ادھر بیٹھ گیا تو اس نے مجھے انٹروڈکشن کروایا پھر اس نے مجھے پاکستان کے کچھ سوال کی ہے ریلیٹڈ ڈینڈر نالج کے اس کے بعد اس نے مجھے ٹاپک دیا تھا کہ اس پر سپیچ کرو تو اس ٹاپک پر میں نے سپیچ کی تھی وہ ٹاپک تھا سوشل میڈیا آئی ورس تو میں نے ایک منٹ تک اس پر بات کی پھر ہمارے جیسے گروپ والے تقریباً بندے جو تھے نا وہ اٹھائیس ہی بندے کمپلیٹ ہو گئے تو پھر کپٹن تھا وہ ہم تھوڑی دیر رکے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے گیپ تھا وہاں ہم رک گئے تو اس کے بعد سب لڑکے آپس میں ہم کہہ رہے تھے یار میرا یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو سب اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہے تھے تو اچانک جو ہے وہ کپٹن آ گئے اور سب لوگوں کا یہ نا اس کے پاس ریزلٹ تھا تو اسی نے ریزلٹ چار کیا ہوا تھا تو ہمارے گروپ میں سے آٹھ بچے جو تھے وہ ناٹ رکمنڈ ہوئے تھے بقی الحمدللہ جو بیس مندے تھے نا وہ رکمنڈ ہوئے تھے تو پھر جیسے ہی ہم رکمنڈ ہوئے تو ہمیں وہاں پر بٹھایا گیا کہ آپ بیٹھو بھائی آپ کو آئیس ایس بھی فارم دیا جائے گا تو ہمیں آئیس ایس بھی کا فارم لینے کے لیے ایک گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا جیسے ہی ہمارا ایک گھنٹہ پورا ہوا تو وہاں وہ جو ہمارے دوستے دوسرے وہ بھی آ گئے تھے تو ان کا بھی ریزلٹ آ گیا پھر ان کے بھی تقریباً پانچ سے سات بندے ناٹ رکمنڈ ہوئے تھے باقی سارے کے سارے بندے رکمنڈ ہوئے تھے تو تقریباً آورال جو تھے سیونٹی سے ایٹین بچے تھے ان میں سے فورٹی فائف یا ابو اتنے بچے جو ہے نا اس دن رکمنڈ ہوئے تھے تو میں آپ کو یہی سجیشن دوں گا کہ بھائی دیکھو نا آپ جس جو بھی کام کرو تو اس پر آپ کی جو نیت ہے وہ اشیاء ہونی چاہے سب سے پہلے پھر اپنے اس کام پہ جو ہے نا اپنے ہارڈ ورک کرنی ہے کیونکہ جب اگر آپ ہارڈ ورک نہیں کرو گے تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے مجھے پتا ہے تو سر تو مجھے دیکھتا تھا کہ میں یعنی کہ میں ایوریج بندہ تھا یعنی مجھے میں کہتا تھا کہ یار مجھ سے شاید میں اتنا کام فیڈس بھی نہیں ہوں تو میں اپنا جو کام فیڈس ہے نا وہ لوز کر لو لیکن پھر بھی میں نے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک محنت کو نہیں شوڑا تھا تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ محنت کرتی رہو پھر اپنے جو ہے نا وہ ادھر رائٹنگ کے لیے ایسے جو ہے وہ آپ خود بناو گھر میں خود بناو ایک دو تین روز بناو روز کو ڈیلی اور پھر میں نے جو اپنی سٹڈی کی تھی وہ اس اس بی سمارٹ اس 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 بی سمارڈ سٹڈی اس چینل سے تو میں نے پہلے سر سے دیکھا تھا تو پھر سر میں نے یہی ریکیٹس کی تھی کہ سر مجھے آپ گروپ میں ایڈ کر دو پھر سر نے ہمیں اپنے گروپ میں ایڈ کیا تھا اور انتہائی اشی اور بہت زیادہ باتیں بتائی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں پھر سر کا شکر گزار ہوں جس نے میرے اوپر بہت سی محنت کی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ بندہ جو بھی ہوگا وہ آپ کو گائیڈ کرے گا تو اسی وجہ سے سر نے بہت ہمیں گائیڈ کیا اور سر نے جو ہیں کہا بیٹا آپ ورک آپ نے کرنا ہے ہم نے آپ کو گائیڈ کرنی اشی سے باقی ورک کرنا آپ کا کام ہے تو اسی لیے ورکنگ ہارڈ کرنی ہے آپ کو اور اس لیے میں سر کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں بہت اچھا پلیٹ فارم یعنی کے وارس اپ کے ذریعے اس نے وہ باتیں انٹرویو کی بتائی جو ہمیں یعنی کے انٹرویو اور جو ہمارا انٹرویو کر رہا تھا تو ہمیں سر کی جو باتیں تھی نا وہ ذہن میں آ رہی تھی جو سر نے ہمیں بیسک چیزیں بتائی تھی ہم نے اس پر عمل کیا تو الحمدللہ ہم ریکمینڈ ہو گئی تھی